بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجماعین و من تبعہم بی احسان الى یوم دین ما بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع السحی کی دوسری کتاب کتاب الایمان اس کا بار ہواں باب ہے باب من الدین الفرار من الفتن من الدین الفرار من الفتن من الفتن یعنی فتنوں سے بھاگنام فتنوں سے دوری اختیار کرنام فتنوں سے علاہدگی اختیار کرنام یہ بھی دین کا حصہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے جو کتاب الایمان میں جو گیارہ ابواب قائم کی ہیں آپ ایک نظر ڈالیے اس میں دیکھیں تیسرا باب باب امور الایمان چوتا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی پانچوان باب ایو الاسلام افضل اس میں بھی من سلم المسلمون من لسانه ویدی یہ لے کر آئے چھٹوان باب باب اطعام اطعام من الاسلام باب من الایمان این یحب لیاقیه ما یحب لنفسی پھر اسی طرح سے اس کے بات کا جو باب ہے اعتما باب باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان نوہ باب ہے باب حلاوت الایمان پھر اس کے بعد باب حلامت الایمان حب الانصار ان سب ابواب پر آپ ایک نظر ڈال لیے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی ایمان کہتے کس کو ہیں یا ایمان میں کیا حصے آتے ہیں جس میں اس بات کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی کہ کرنے کے کام کیا ہیں کیا کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے یا ایمان کو مکمل کرنے کے لیکن امور کو انجام دینا چاہیے اچھی طرح بات عزیز ہوگی ایمان کے شعب کیا ہیں وغیرہ لیکن یہاں کیا باب قائم کی ہیں یہاں یہ باب ہے کہ باب من الدین الفرار من الفتن کس چیز سے بچنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے اس لئے کہ ازداد جب ایک دوسری کے زد انسان کے سامنے آتی ہے تب ہی حقائق سامنے آتے ہیں تب ہی کوئی بات مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ اضباط اور نفی دونوں کا تلازم دے کیا یہی بات ہے باب من الدین الفرار من الفتن دوسری قابل غوربات جو باب میں قائم کی گئی ہے بات کہ امام بخاری نے رحمہ اللہ اس سے پہلے جو اب باب قائم کی ہیں آپ اس میں دھیان دیجئے گا باب امور الایمان پانچوں باب دیکھیں ایو الاسلام افضلو چھٹوں باب دیکھیں اتعام التعام من الاسلام آپ نوہ باب دیکھیں باب حلاوت الایمان آٹوں باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان علامت الایمان حب الانصار اسلام اور ایمان آپ نے اس کو باب میں قائم کیا یہاں ایمان اور اسلام کی بجائے لفظ الدین یہ مقصود ہے امام بخاری کو رحمہ اللہ جیسے کہ شارعین حدیث نے کہا کہ الدین لفظ ایمان لفظ اسلام لفظ احسان سب کو شامل ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جو آگے حدیث آئے گی حدیث جبرائیل کیا فرمایا آپ نے جبرائیل نے جب آ کر کے پوچھا آپ سے علیہ السلام مال ایمان مال اسلام مال احسان آپ علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو بتایا آخر میں کیا فرمایا عمر بن خطاب کو اتاکم جبرائیل لیعلمکم دینکم ان الدین عند اللہ الاسلام الدین النصیحہ لفظ الدین سب کو شامل ہے اس خطر وسیع کلمہ ہے یہ بات آزئی ہیں جی تو باب من الدین الفرار من الفتن اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر کیا ہے اس سنت کے ساتھ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں قال الامام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمت عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عبی سع سع عن عبی عن عبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشک ان يكون خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدینه من الفتن امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث ابن الجامع السحی میلانے میں امام مسلم رحمہ اللہ سے منفرد ہیں یہ من افراد البخاری یہ حدیث متفق عنہ نہیں صرف صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نہیں ہے البتہ صحیح بخاری میں ابو سعید الخدری سے یہی حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ ہے اس کا سیاق الگ ہے سند بھی الگ ہے اور اس حدیث کا سیاق بھی الگ ہے معنی ایک ہی ہے لیکن وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ متفق انہ علی ہیں میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عبداللہ ابن مسلم ابن قعنب عبداللہ ابن مسلم ابن قعنب قعنب دادا کا نام ہے اور انہی سے منصوب حدثن القعنب یہ القعنب عبداللہ ابن مسلم القعنب معروف دادا کے طرف منصوب ہے الحارثی ابو عبدالرحمن المدنی البصری یہ من علماء المدینہ مدینہ کے علماء ہی میں سے ہیں ایک زمانہ بصرہ میں تھے مکہ گئے مکہ میں انتقال ہو آپ کا یا مکہ کے راستے میں تھے اس وقت انتقال ہو آپ دو سو اکیس ہی سن وفات ہے نوہ طبقہ ہے آپ نوے طبقے میں آپ کو شمار کیا ابن حجر نے رحمہ اللہ ابن حجر کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ ابن حجر کیا کہتے ہیں ثقہ عابد محمد ابن سعد الطبقات القبرہ میں لکھتے ہیں کان عابد فاضلا عبداللہ ابن مسلم رحمہ اللہ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جتنے بھی تلامزہ المؤتع کا سمع کی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے جن علماء کو خاص شرف اور قبولیت عطا کی ہیں ان میں سے عبداللہ ابن مسلم خصوصیت کے ساتھ علماء مشرق نے عبداللہ ابن مسلم رحمہ اللہ پر کسی کو مقدم نہیں رکھا ہے محمد ابن سعد کہتے ہیں یہ طبقات القبرہ میں کان عابدا فاضلا قرأ على مالک ابن انس کتبہ دیکھیں تعروف یہ ان کا احمد ابن عبدال عجلی کہتے ہیں ثقت رجل رجل صالح اس کے بعد لکھتے ہیں قرأ مالک ابن انس علی نصف المعط وقرأ هو على مالک النصف الباقی مطلع ہیں امام مالک پر انہوں نے نصف معط کو پڑھا اور نصف معط انہوں نے امام مالک پر پڑھا یعنی سماع اور عرض دو بھی عبدالرحمن ابن ابی حاتم وہ کہتے ہیں قلت لی ابی کون ابو حاتم الرازی محمد بن عدریس میں نے ان سے کہا احب الیک فی المؤط او ابن ابی اویس ذرا دھیان دیجے گا میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے لکھایا تھا اسماعیل ابی اویس کون امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے من علماء المدینہ شاید فضل صلی آخر اسماعیل ابی اویس معروف انشاءاللہ لکھاؤں گا تفسیری کلام ہیں ان پر اور طلب بات کیا ہے عبدالرحمن ابن حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں میرے والد عبدال حاتم الرازی سے جب پوچھا کہ القانبی مؤطہ یعنی کون اسماعیل ابن ابی اویس من علماء المدینہ کہا امام مالک رحمہ اللہ سے مستفیدین میں اسماعیل ابن ابی اویس کا نام بکثرت لیا جاتا ہے اسماعیل ابن ابی اویس متقلم فی راوی ہیں کلام ہیں ان پر اور وہ سی بخاری کی رواق میں سے ہیں ابن حجر اور دیگر اصحاب علم نے اسی تناظر میں دفاع کیا کہ امام بخاری نے ان کی روایت اس وجہ سے بھی لے کر آئے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے اہل خانہ میں سے ہیں اور دوسروں کے حق میں ان کا زوف ہے امام مالک رحمہ اللہ سے المؤتہ میں نہیں اس لئے امام بخاری نے ان سے روایت لے کر آئے لیکن اور طلب بات یہ ہے کہ ابو حاتم الراج کہتے ہیں کہ مؤتہ کے باپ میں اسماعیل ابن ابی عوائز کے مقابل القانب زیادہ میرے نزدیک جو مطلب پسندیدہ ہیں زیادہ ثقہ اور حجہ ہیں امام بخاری نے رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب عبد الخلق میں اسی سنت سے یہی حدیث لائے ہیں اور اسماعیل ابن ابی عوائز سے اسماعیل ابن عوائز اور وہ امام بالک سے امام بخاری نے سمسویل کیسے حدیث کو لے کر آئے اسی سنت سے اچھی طرح بات عاضی ہوگئی اب دوسرا قول دیکھیں امام دار قطنی کہتے ہیں کتاب عبد الخلق 3300 حدیث نمبر دیکھ لیجی امام دار قطنی کہتے ہیں امام نسائی نے کہا قال عطا کہ اگر بات کریں اور موازنہ کریں کن میں عبداللہ بن یوسف فربری اور عبداللہ ابن مسلم القاع نبی ان دونوں میں تو کس کا نام لیا آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسلم فوق عبداللہ ابن یوسف اور دلچسپ باتی ہی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں بھی لائے ہیں اسی حدیث کو اور اسی سرنس سے لیکن وہاں عبداللہ ابن یوسف سے لے کر آئے ہیں کتاب الفتن میں سات ہزار اٹھاسی سات زیرو آٹ آٹ حدیث نمبر میں اور یہاں پر کسی لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ ابن یوسف سے بات واضح ہے آپ کو جی امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں سئل ابن مدینی عن علی بن المدینی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کنسی متعلق القع نبی آپ نے کہا لا اقدم من روات المؤط احدا على القع نبی سبحان اللہ بات آجے ہیں الحمد اللہ جی ابن حبان کہتے ہیں مؤطہ سے متعلق جب بات مؤطہ کیا ہو امام مالک تلامیزہ میں سے اسی لئے بعض اہل علم نے یہ فرق کیا کہ یحیی ابن یحیی اللی سی جو امام مالک رحمہ اللہ سے خاص استفادہ کیا بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے آخر میں استفادہ کرنے والوں میں سے وہ جب امام مالک رحمہ اللہ نے کان چھاند کر حض و اضافہ کر مؤطہ کو تیار کیا آخر میں کیونکہ چالیس سال تا کہ اس میں کام جاری رہا تو وہ یحیی ابن یحیی اللی سی وہ لے کے گئے اندلس اور وہ کتاب بہت شورت اختیار کر گئی بلکہ سرکاری طور پر اسی کے موافق حکم جاری کیا گیا جس کی وجہ سے مالکیہ کا امبار کسرت مکسرین سب وحیم اگر کوئی اندلس کے علماء ہو اندلس بہت بڑا علاقہ آج کا چھوٹا اندلس کی بات نہیں کر رہا مکمل بڑا اندلس قتیم زمانے کا اسم علی بڑا پرتوبہ وغیرہ بہت بڑے علاقے ہیں تو ان سب علماء کو آپ دیکھیں گے سب کے سب مالکیہ معدود چند کے جیسے ابن حزم وغیرہ ابن اندلس کہیں لیکن ہو نہیں میں نے بات فاضی ہے الحمدلللہ جی تو یہ القانبی سے متعلق بات ابن حجر نے جو لکھا کہ ثق عابد کیا دیگر اصحاب علم عابد نہیں لیکن کسی میں کوئی خاص وصف ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے اسیلئے ابو حاتم الراضی نے کہا بلکہ ابو زرعہ الراضی نے کہا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ معزز معترم علم کسی کو نہیں دیکھا جسے میں نے لکھا ہے جن سے میں نے استفادہ کیا اللہ اکبر بہت بڑی بات ابو حسن المیمونی کہتے ہیں امام احمد بن حمبل کے خاص ترام عزام بائیس سال امام احمد بن حمبل سے استفادہ کیا ابو حسن المیمونی دوستو بات تریجی سنی وفاد یہ کہتے ہیں کہ میں نے القعنبی عبدالل بن مسلم القعنبی کہتے ہیں سنہ اختلفت الى مالک ثلاثین سنہ ما من حديث في المؤطہ الا لو شئت قلت سمعته مرارا ولكن اقتصرت بقراءة عليه لان مالک كان يذهب الى ان قراءة الرجل العالم اثبت من قراءة العالم عليه کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس تیس سال میرا آنا جانا رہا میں نے ایک ایک حدیث کو پتا نہیں کتنی مرتبہ سن لیا آپ سے لیکن میں چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمیحت عن مالک سمیحت عن مالک یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے مؤطہ سے ایک ایک حدیث کو پتا نہیں کتنی مرتبہ سن لیا ہوگا لیکن امام مالک کا خود یہ منحج تھا آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ طالب علم قرات کرے استاذ سنی امام مالک رحمہ اللہ کی نزدیک یہ چیز زیادہ بہتر تھی یہ آپ کا موقف تھا بنیزبت استاذ پڑھے اور طالب علم سنی اس وجہ سے میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو میں نے پڑھ کر سنایا نا میں اسی انداز میں آپ بتاتا ہوں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ پر پڑھا میں نے یہ حدیث پڑھ پڑھ سنایا آپ میں چاہو تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں سمیعتم من مالک لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا حالانکہ سنا ہوں میں بیشتر مرتبہ لیکن امام مالک کو یہ پسند ہے میرے بعد حاضر آپ کو اب رہا مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ان کا یہ کہنا عبداللہ ابن مسئلہ عن مالک ان امام بخاری کے پاس حدث آنا اور اخبار آنا میں فرق نہیں مات گزر چکے ہیں فرق نہیں اور متقدمی کے پاس متاخرین کے پاس یہ ہے متقدمی میں فرق نہیں رہا بعد میں فرق آیا ہے شیخ زیاء العظمی انہوں نے جو مراجم المسترحات الحدیثیہ ہے اس میں آپ دیکھئے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے ابن حجر نے بھی لکھا ہے لیکن آسانی رہی اس میں مراجہ کرنا امام مالک رحمہ اللہ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے عمر ابن علی الفلاس امام مخاری کے اقرام میں سے ہیں اور چند دگوں پر امام مخاری انہوں نے سے روایت بھی لی ہے دو سو انچاس سنی انہوں فاتح انہوں یہ کہتے ہیں کانا مجاب الدعو کانا مجاب الدعو یہ اللہ سبحان و تعالی کسی سے متعلق دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا اللہ سے خاص تعلق اللہ پر حسن زن یہ کہ میرے ہاتھ نہیں چاہنے سے دیکھو آپ میری دعا قبول ہوتی اس جیسا اللہ سے لگاؤ اس جیسا تعلق ایک ہوتا نا ایک انسان کسی سے کہتا کہ میرا دوست میں فون کرتا ہوں ابھی وہ کر دیتے ہیں وہ کہاں سے آگئے اتنا تعلق ہر بیٹا تو نہیں کہہ سکتا لیکن اکثر بیٹے کہتے ہمارے اببو کو بول دوں کہا ابھی کر دیں گا میرے لئے کچھ بھی کر سکتے میرے ماں کو بول دوں کہا کچھ بھی کر دیں گے میرا دوست ہے میرا یہ ہے وغیرہ وغیرہ اللہ سے متعلق کر کے دیکھتا ہوں برحل وہ ہمارا موضوع نہیں لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ شخصیت میں یہ بات کتنا کام کرتی آخری بات حافظ حضر رحمہ اللہ نے کہا ایک کتاب دیکھنے کی بڑی تمنا ہے لیکن ملنی پا رہی کہا کہ رواعنہ البخاری مئت وثلاثین حدیثا ایک سو تیس حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے لائے صحیح بخاری میں ان کے استاذ امام مالک رحمہ اللہ معروف اتنا لکھوا دوں ان کے بارے میں کہ مالک ابن انس ابن عامر بن عمر الاسبحی الحمیری ابو عبداللہ المدنی الفقی امام مدار الہجرہ تیرانوے حجری سنی ولادت ہیں اور ایک سو ستر پر نو حجری سنی وفات ہیں سات وان طبقہ ہے اقراج الجماعہ ابن عجر نے کہا امام مدار الہجرہ رأس المتقینین رأس المتقین نہیں رأس المتقینین و کبیر المتثبتین حتی قال البخاری امام بخاری نے یہاں تک کہا کہ اصح الاسانی دی كلها مالک عن نافع عن ابن عمر کہا اصح الاسانی دی كلها على الاطلاق امام زہبی نے کہا رحمه اللہ الامام و مناقب افرت ان کی مناقب کیا ہیں اس سے مطالق تو آپ نے ایک جز ایک رسالہ ہی لکھ دیا چلیے ان کے استاز عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی سح سع الانصار المازنی اس نصب نام اس مطالق ایک بات ہے میں آگے بتاؤں گا اس کے بعد جو نام آئے گا اس پر منصور جو عباسی خلیفہ ہیں ان کے دور میں ان کا انتقال ہوا لگ بگ ایک سو چالیس ہزی کے اس پاس چھٹوان طبقہ ہے یعنی اللہ سر سغار تابعین کتب ستہ میں امام مسلم اور امام تری مزی کے علاوہ شہروں نے اپنے اپنے حدیث کے کتابوں میں ان کی روایات لائے ہیں یعنی سحیو البخاری سنن نبی دعوت سنن نسائی اور سنن نبی دماجہ میں ان کی روایات ہیں ابن حجر ابن حجر نے کہا سقہ ابو حاتم الرازی امام نسائی حافظ ابن حبان ابن عبدالبر رحمہ اللہ اجمعین نے ان کو سقہ کہا ہے ان کے حفظ اتقان سے متعلق امام شافعین ایک بڑی بات کہی رحمہ اللہ کہا یشبیہ این یکون مالک فی الحفظ حفظ اتقان میں امام مالک رحمہ اللہ کی برابر برابر ان کے مشابہ چلی ان کے جو والد ہیں عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی سحسع لیکن یہ مکمل نصب نامہ نہیں مکمل نصب نامہ کیا ہے جسے ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن الحارث ابن ابن ابی سع سع الحارث یہ نام ساقیت ہے بات واضح آپ کیوں اس کی نشاند ہی ایک خاص بات ہے اس لئے یہ جو ابو سع سع ہیں ان کا نام عمر ابن زید ہے ابو سع سع کنیت سے مشہور ہیں عمر ابن زید ابن عوف نام ہیں اور وہ زمان جاہلیت ہی میں وفات پا گئے لیکن ان کے جو فرزند ہیں جو سند میں نام مذکر نہیں ہے ان کا ابو سع سع کے فرزند الحارث یہ جو الحارث ہیں وہ صحابی ہیں صحابی ہیں احد غزوہ احد میں شریک تھے وہ غور کر رہے ہیں آپ اور غزوہ الیمامہ میں آپ شہید ہوئے احد صدیقی میں رضی اللہ عنہ لیکن وہ صحابی ہیں لیکن سند میں نام ساقت ہے تو نصب اس طرح کہ ان کا امام مالک استاذ کا نام دیکھ کہ عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن عبی سح سح یعنی عمر ابن زید ابن حوف مطازی آپ کو جی تو یہ جو عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن عبداللہ انصاری المدنی ہیں تیسرا طبقہ ہے اور جو ان کے والد سے متعلق کتب ستہ میں جو اصحاب علم نے ان کی روایت لائے ہیں وہی ان میں بھی ہیں یعنی حافظ من حجر نے کہا کہ امام نسائی اور حافظ من حبان نے ثقہ کہا ان کے استاذ صحابی رسول ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ مالک نام ہے آپ کا مالک ابن سینان مالک تو ان کا نام ہے ابو سید القدری کے والد کا یعنی کا نام سعد سعد ابن مالک ابن سینان ابن عبید خدرہ خدرہ بن عوف الانساری اس قبیلے سے ہے تیر سر چیزی سے انہیں وفات ہے مدینہ میں الجماعہ یعنی اخرجہ الجماعہ یہ پوری سنت کونسی ہیں عبداللہ بن مسلمہ من علماء المدینہ امام مالک من علماء المدینہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن بن حارض ابن عبداللہ من علماء المدینہ عن ابی کون عبداللہ بن عبدالرحمن ابن حارث من علماء المدینہ اور ابو سید قدری من علماء المدینہ سنت پوری کونسی ہے المدنیون مدنیون کی حدیث مبارکہ بغور کی جا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال وما واقع القطر یفر رب دینہی من الفتن حدیث میں جو الفاظ ہیں غریب الفاظ یوشکو پہلے غریب الفاظ پڑھ لیتے ہیں یوشکو الواو والشین والکاف وشاکا وشاکا یعنی اس کے معنی آتے ہیں السرعہ وشاکا اے السرعہ بات واضح ہے جلدی کرنا عربی زبان میں کہا جاتا ہے اوشک فلان خروجہ ایک شخص نے نکلنے میں وشک کیا کیا مطلب اے اسرعہ وعجیلہ اوشک فلان خروجہ اے اسرعہ فلان خروجہ وشکانو یعنی عجلانو تو یوشکو کی معنی کیا ہوئے اے یقربو یقربو اللہ کے رسول نے کہا یوشکو ان یکون خیر مال المسلم ان یقربو کیا مطلب ہے یعنی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے یوشکو اے یقربو یعنی فتنے بہت جلد آنے والے ہیں جو حدیث مبارکہ حدیث النعمان بن بشیر معروف متفقن علی کتاب البویوں میں صحیح بخاری وغیرہ میں صحیح مسلم وغیرہ میں اس میں اللہ کے رسول نے کیا کہا علیہ السلام کہ جو حدود ہیں حدود کی پازداری کریں حدود کے قریب بھی جائیں گے تو کیا ہوگا آدمی تجاوز کر لے گا جس طرح سے ایک بادشاہ کی سرحد ہوتی ہے اگر ایک جانور وہاں چرتا ہے ایک آدمی ہے اس کا ایک کھیت ہے وہ ایک بار لگا کے رکھیا اور اپنے جانوروں کو قریب تک جانے نہ دے ورنہ وہ دوسری کے کھیت میں چلے جائیں گے اس میں لفظ کیا استعمال کیا اللہ کے رسول نے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہا میں لفظ کا معنی بتا رہا آپ کو استعمال حزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا تھا عمر بن خطاب سے معروف کتاب الفتن میں حدیث آئے گی وہ لیکن معروف حدیث ہے لیکن صحیح مسلم کے الفاظ کیا انہوں نے عمر بن خطاب سے کیا کہا اَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ اَنْ يُكْسَرَ مَتْوَذِينَ تحبیر سمجھ رہے ہیں جی تو اَوْشَكَ يُوشِكُ اَوْشَكَ فِيْلِ مَاضِي یہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ سننا ابھی دعوت میں کتاب الزکاة ہے ایک ہزار چھ سو پہنٹالیس حدیث نمبر اسے حدیث ہے کہ اَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَا یعنی جب اللہ رب العالمین کسی پر کوئی فاقع مصیبت لاتے ہیں تو ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں کا موازنہ کرتے ہیں اللہ کے سن نے کہا علیہ السلام کہ اَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَا جو اس مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَا اللہ رب العالمین اس کو ضرور تونگری عطا کرتے ہیں آئے یہ کیا کہتے ہیں تونگری عطا کرتے ہیں اس کا فاقع دور کر دیتے ہیں نب العالمین اس کی بات کو جو لفظ غنمون 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 کہتے ہیں اَشْشَاء اَشْشَاء تو اَشْشَاء تو کیجمع اَشْشَاء اس کا واحد نہیں آتا ہے غنمون کا ابن منظور نے کہا رحمہ اللہ لا واحد لَهُ مِن لَفْزِه اس کا واحد نہیں آتا ہے البتہ باز آرون لغا نے اس کو تصنیع کے طور پر پیش کیا غنمان لیکن یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مونف عربی زبان میں عربی زبان میں جو اسم جنس ہوتا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ اسم جنس اسم جنس ہو اور غیر آقل ہو آدمی کے لئے نہیں انسان کے لئے نہیں اشیاء میں حیوانات میں تو پھر وہ مونس استعمال ہوتے ہیں الْعِبِل الْعِبِل کیا ہے الجمل نر الناقت مادا الْعِبِل الجنس دونوں کو ملا کر اَفَلَا يَنظُرُونَ الْعِبِل كَيْفَ خُلِّقَ کہا رب العالمین كَيْفَ خُلِّقَتْ سمجھ رہے ہیں یہ قائدہ ہے چلی يَتْبَعُ بِهَا اَتَّا وَالْبَا وَالْعِين اس کی معنیات ہے اَتْتُلُو کسی کے پیچانا القفو کسی کے نقش قدم پر چلنا عربی زمان میں کہا جاتا ہے اَتَّبَعْتُو یَأَتْبَعْتُو معنی یہ آتا ہے میں ان سے جا کے جڑ گیا مل گیا عربی زمان میں کہا جاتا ہے اَتْتُبَعُ مطلب یہ کہ قَوَائِ مُدَّابَ جانور کے ہاتھ دو سامنے ہوتے ہیں دو پیر سامنے ہوتے ہیں دو ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں نا اسے کو کہا جاتا ہے قَوَائِ مُدَّابَ کیوں کیوں اس لئے کہ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا جب چلتا ہے بھاگتا ہے تو ایک دوسرے کا تطابو کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے کیسے لگتے ہیں پہر سمجھ رہے ہیں آپ اس وجہ سے قرآن مجید میں ہی نہیں فَأَتْبَعَسَ بَعْضًا پیچھا کرنا جا کے کسی سے مل جانا جڑ جانا اس اب معنی ہے اس کے شعف الجبال عربی زبان میں شعف کی معنی آتی ہے شین عین فا يَدُلُّ عَلَى عَالِ الشَّيْ وَرَأْسِ کسی چیز کا اپری حصہ بلند و بالا حصہ اس کو کہتے ہیں الشعفت واحد ہے اس کی جمع آتی ہے شعفات اور شعف قرآن میں ایک لفظ میں پتا ہے آپ کو شغافہ شغافہ حبہ تو بعض اہلِ علم کہتے ہیں اہلُ اللغا کہتے ہیں شعفہ شغافہ ایک ہی معنی میں تو شعفہ شعفہ الحب کہتے ہیں تو معنی یہ ہوتا ہے كَأَنَّهُ غَشَّ قَلْبَهُ كَأَنَّهُ غَشَّ قَلْبَهُ یہ ایسی محبت ہے جو اس کے دل کو بھر دیئے دھام دیئے اس کے دل کو اب اسے کچھ نظر نہیں آتا قَدْ شَغَفَا حُبَّا ہے نہیں قرآن میں کہا کہ بعض اہلُ اللغا نے اس آیتِ کریمہ کو اس طرح سے پڑھا قَدْ شَغَفَا حُبَّا یعنی قَدْ شَعَفَا حُبَّا تو شعفہ کسی چیز کا بلند و بالا ہونا تو شعف الجبال پہاڑ کے بلند ہسی کو کہتے ہیں چلیے اصل مسئلہ حدیث میں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام یوشکو اَن يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ جو مدبون نسخہ ہے چلیے جو حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام یوشکو اَن يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ اس حدیث سے مقصود کیا ہے مقصود امام بخاری کو یہ ہے کہ ایمان کو بچانے کے لئے فتنوں کے دور میں فتنہ کوئی بھی طرح کا ہو چاہے وہ سیاسی نقطے نظر سے بادشاہوں کے طرف سے فتنہ ذمہ داران عمراء کے طرف سے فتنہ فحش اور قتل و غارتگری کا فتنہ یا دیگر ترہ ترہ کی فتنی جس سے ایک انسان کا ایک مسلمان کا ایمان جاتے رہتا ہے جس سے ایک مسلمان کا ایمان فاسد ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرنا تنہا پسند ہو جانا حتیٰ کہ شہر میں ہے تو شہر چھوڑ کے کسی گاؤں اور قریا یا کسی جنگل کی طرف چلا جانا یہ فی نفسی ہی جانا نہیں لیکن جس مقصد کے لئے جایا جا رہا ہے وہ دین ہی کے لئے تو جا رہا ہے تو پھر وہ ایمان ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یہ مقصود ہے امام بخاری کو رحمہ اللہ بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو جی لیکن اس حدیث سے متعلق کئی ایک باتیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک تو اس بات کو کئی جگہ پر بیان فرمایا مطلب کئی مناسبتوں سے سعی بخاری میں کتاب الجہاد حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھاسی اور وہ سعی مسلم میں بھی ہے کتاب العمارہ ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایو ناسی افضلو تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنون یجاہد فی سبیل اللہ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ جو اللہ کے راستے میں اپنے نفس اپنے مال سے جہاد کرتا ہے آپ سے پوچھا گیا ثُمَّ مَن پھر کون تو آپ نے فرمایا کہ مؤمنون فی شعب من الشعاب فی شعب من الشعاب یتقِ اللہ وَيَدَعُ النَّاسَ شَرَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ کہا کہ پھر وہ شخص ہے دیکھو کتنی بڑی بات ہے اَيُنَّاسِ اَفْضَل پھر وہ شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حالانکہ اس میں فتنے کا لفظ نہیں ہے یعنی کسی گھاٹی میں چلا جاتا ہے کہاں پر کسی گھاٹی میں جنگل میں کسی وادی میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے درتے ہوئے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کے لئے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے یعبداللہ یتقی اللہ ہے نا یعبداللہ اللہ کی عبادت کیلئے تاکہ لوگ اس کے بھی شر سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کی شر سے محفوظ رہے کہاں کہ ایُنَّاسِ افضل تو اللہ کی رسول نے ایسے کہا علیہ السلام متفق نہ لے حدیث سے ایک اور حدیث ہے سنوہ ابی دعوت کتاب الجہاد میں دو ہزار چار سو پچیسی بسانتِ صحیح شیخ علبانِ نسائی کا حدیث وابی صحیح دی ہے وہ بھی اللہ کی رسول سے پوچھا گیا الفاظ پر غور کیجئے آپ اَيُّ الْمُؤْمِنِينَ اَكْمَلُ اِمَانًا کامل درجہ کا مؤمن کون ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَاب قَدْ كُفِيَ النَّاسُ شَرَّهُ وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے پھر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَاب کسی گھاٹی میں کسی وادی میں کسی جنگل چلا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی شر سے محفوظ رہیں اور یہ لوگوں کے فتنے سے محفوظ رہے ہیں ان سب احادیث میں فتنے کا لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ احادیث جو مطلق ہے سعی بخاری کی جو کتاب الایمان میں جو حدیث ابی سعید ہے وہ مقید کرتی ہے اس کو کیونکہ اس میں لفظ الفتنہ ہے سب یہ احادیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں جہاں مالی اور فحشی زنا سے متعلق کاروبار سے متعلق سیاسی نقطے نظر سے جو بھی فتنے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لئے ایک شخص اپنے بی بچوں کو لے کر کہیں ایسی جگہ میں چلا جاتا ہے جہاں ان کا دین محفوظ رہتا ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے لیکن ایک قابل غور بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو اتنی بڑی بات بیان فرمائی کس نقطے نظر سے بات اگر یہ ہو کہ اگر ایک شخص لوگوں سے میل جون نہیں رکھے گا لوگوں سے دور رہتا ہے جیسے کہ میں نے کہا نہیں امارہ بادشاہ سیاسی لیڈران اور عام جو قتل و غارتگیری ہو رہی ہیں لوٹ مار اور فحش انسان جینی پا رہا ہے میں عام جینی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ مر جائے گا پیسہ لوٹ جائے گا ایمان ایمان محفظ نہیں رہا پا رہا ہے سچ بول نہیں پا رہا ہے ڈنگ سے عبادت نہیں کر پا رہا ہے بی بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا ہے اپنی لڑکوں کی اخلاقی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے لڑکوں کی اخلاقی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے خود ہی بچنی پا رہا ہے ایسے آدمی کے لیے یہ بات کہی گئی اللہ نے کہا نہیں قرآن بجید سوط القحف میں وَإِذَي اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَبُوا إِلَّا الْكَهْف اصحاب القحف سے متعلق کیا کہا فَأَبُوا إِلَّا الْكَهْف ان کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی فَأَبُوا إِلَّا الْكَهْف غار چلے جائیں کس لیے کس لیے اللہ کی عبادت کے لیے اور کوئی ان کے لیے راستہ نہیں اس تناظر میں تو یہی راستہ ہے بات یہاں تک واضح ہے آپ کو ابن رجب الحمد علی رحمہ اللہ کہتے ہیں فِيهِ دَلَالَتٌ عَلَى اَنَّ الْاَعْتِرَاضُ عَنِ الشَّرِّ مِنَ الْاِیمَانِ کہ ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں سے اعراض کرنا ایمان کا حصہ ہے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی المنحاج میں جو صحیح مسلم کے شرعہ ہے فِيهِ دَلِيلٌ لِمَن قَالَ بِتَفْضِيلِ الْعُسْلَةُ عَلَى الْإِخْتِلَاطُ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کا موقف جو یہ کہتے ہیں کہ اختلاق میل جول سے رہنے کے بجائے آدمی الگ تلگ رہنا یہ زیادہ فضلت والی بات ہے انہوں نے اس حدیث سے اضلال کیا لیکن اس میں تھوڑا سا خلاصہ ہے تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ غور کیجئے اگر ایک آدمی فتنوں کے دور میں سیاسی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے مالی اعتبار سے خود کی اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی دین کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اس راستے کو اختیار کرے وہ ایمان ہے وہ ایمان کا حصہ ہے وہ ایمان کو مکمل کر دینے والی بات ہے اچھی طرح بات آزے ہوگا آپ کو ایک چیز یہی اس تناظر میں لیکن لیکن اگر کوئی شخص عالم دین ہے علم رکھتا ہے اور وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ حلال کیا حرام کیا صحیح کیا غلط کیا اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں یہ سب اس کے باس قوت ہے ایسے شخص کو لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے ایسے شخص کو چھوڑ کر کے نہیں چاہا جانا چاہیے اس کے حق میں یہی افضل ہے اس کے حق میں یہی مجاہدہ ہے اچھی طرح بات واضح ہوئی آپ کو دیکھو امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ امام نووی کہتے ہیں وَقَدْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءَ وَقَدْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ وَجَمَاهِيرُ السَّحَابَةُ وَالْتَابِعِينَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْزُّهَادُ مُخْتَلِطِينَ فَيُحَسِّلُونَ مَنَافِعُ الْإِخْتِلَاطِ كَشُهُودِ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَالْجَنَائِسْ وَعِيَادَةَ الْمَرْضَا وَحِلَقَ الذِّكْرِ وَغَيْرَ ذَلِكُ یعنی انبیاء علیم السلام صحابہ طابعین جمہور علماء زہاد یہ سب لوگوں سے اختلاف کیا کرتے تھے مل ملافی کے ساتھ رہا کرتے تھے جنگلوں میں جا کے نہیں رہے پائے رہی نہیں رہ سکے نہیں گئے لوگوں کے ہی درمیان رہیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ رہ کر کے جمعہ میں جماعت فرض نماز جمعہ کے نماز عیدین لوگوں کے عیادت جنائز اور علمی مجلسیں ان سب میں وہ لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے ان کی سنت یہ نہیں رہی ہے کہ وہ العزلہ تنہا پسندی انہوں نے اختیار کی ہوں گوشہ نشین انہوں نے اختیار کی ہوں جنگلات کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہوں انبیاء کبھی نہیں گئے اللہ کے رسول مکہ میں تھے جب تک مکہ میں تھے آپ کسی گاؤں میں جا کے نہیں رہ گئے دس سال مدین میں تھے تو مدین میں تھے آپ کسی گاؤں نہیں چلے گئے آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ تابعین دین بچانے کی خاطر یہ کبھی ایسی علاقوں میں نہیں چلے گئے جان کا دین محفوظ لینے کی بات آئے حالانکہ یہ سب اس حدیث کے رواعت ہیں لیکن اس حدیث کے رواعت صحابہ کبھی نہیں گئے اس حدیث کے رواعت میں امام مالکیں کبھی نہیں گئے اس حدیث کی رواعت میں عبدالعبن مسلم القانبی وہ کبھی نہیں گئے مطلعی آپ کو علماء کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شہر میں رہیں لوگوں کے درمیان رہیں حلال حرام بتائیں لیکن جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو وہ ایسا قدم اٹھانا چاہیے اس کو جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو امام احمد بن حمل کہتے ہیں رحمہ اللہ اذا كانت الفتنة فلا بأس فتنوں کے دور میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی جہاں چاہیں چلے جائیں فَأَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ فِتْنَةٌ فَالْأَمْصَارُ خَيْرٌ اگر فتنے نہیں ہیں اس کا شہر میں رہنا بہتر ہے ایک عام آدمی کیلئے بھی ایک عام آدمی کیلئے بھی چھے جائے کے ایک عالی مدین کیلئے بھی یعنی شہر میں رہنا زیادہ بہتر ہے یا گاؤں میں میں ایک محاضرہ دیاتا ہے یاد ہے آپ لوگوں کو دیات میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار میں نے اس پر مفصل اس پر میں نے گفتہ کو کی ہے الحمدللہ بہرحال امام بخاری نے کتاب الفتن کتاب الفتن صاحب بخاری اسے باپ قائم کیا ہے باب التعرب فی الفتنہ التعرب دیات میں چلا جانا گاؤں میں سکونت اختیار کر لینا وغیرہ یہ حدیث وہاں بھی ہے ابن حجر نے کہا کہ وہی علیق ہے اس حدیث کیلئے وہاں میں متول شرع کروں گا ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ لیکن تفصیلی باتیں میں نے یہی پر آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں رغم اسلح حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول کا یہ کہنا یوشکو این یکونا خیر مال المسلم غنمون یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر کہ بہت قریب ایسا ہوگا ایک مسلمان کا سب سے پسندیدہ مال غنم ہوں گا غنم بکری اور اس کی وقت کیا کہا ابنی اتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر کہ اس کے لئے سب سے بہترین مال کیا ہوگا اس کا؟ بکری کیوں؟ اس لئے کہ شہر کے مقابل گاؤں میں اور گاؤں سے بڑھ کر کہ اگر بات جنگلاتی کرتے ہیں تو سب سے بہترین مال بکری یہ ہے اس لئے کہ بکری کو چرانا پاننا مفارت کرنا آسان ہے نمبر دو اس کا دودھ انسان کے صحت کے لئے بہت مفید نمبر تین اس کی نسل میں اللہ نے برکت بھی بہترکی ہے جسے وہ زبا کر کے اس کا گوشت کھا بھی سکتا ہے اور اس کی نسل بڑھتی بھی رہے گی بہت مال ہے اس کے پاس چھوٹی مٹی بات نہیں ایک چیز دوسری چیز اللہ کے رسول نے کہا علی صلی اللہ علیہ وسلم یتبع بیا شعف الجبال و مواقع القطری کہ بات اگر جنگلات کی کرتے ہیں جنگلات کی کرتے ہیں تو بکریوں کی غزابی وافر مقدار میں وہاں ملتی ہے جھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں ہر طرح سے ان کے لئے چراغ آئی چراغ چرتے رہیں گے اور شعف الجبال بکریوں کے لئے پہاڑ چھڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور مواقع القطر بارش پڑنے کی جگہیں یعنی وہی جو جنگلات وغیرہ ہیں جو وادی وغیرہ ہیں چونکہ یہ دو کا اس لئے ذکر کیا اللہ کے رسول نے کہ بکریوں کے لئے دو جگہیں بڑی مفید مواقع القطر اور شعف الجبال اب یہ گویا کہ یہ صرف اللہ کے دین کے لئے جا رہا ہے وہ لیکن مالی احتبار سے اللہ کتنا مالا مال کر رہے ہیں دیکھو اس کو سمجھ رہے آپ پینے کے لئے دودھ کھانے کے لئے گوشت اور اس کے لئے کوئی اے بھی نہیں مفت میں پورا چارہ مل رہا ہے اس کو اور بکریاں پار پہ آسانی سے چڑھ کے اتر کی بھی آسکتی ہیں اور نسل میں برکت بھی بہت یعنی اللہ کے دین کی خاطرات میں جاتا ہے مال کیسے اس کے ساتھ جھڑ کے آتا ہے دیکھیں ماتازے ہوگی آپ کو لیکن وہ کون شخص ہوگا جو وہاں جائے گا کون نہیں جائے گا یہ فقہ بھی ضروری اہل علم کو لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے اس کپتان کی طرح جس کے وہ کشتی ڈوب رہی ہوں اور وہ پہلے ہی چھلانگ لگا دے نہیں آخر تک لوگوں کے حفاظ کریں جان بچائیں بتائیں کیسے خود کو بچا سکتے ہیں کیسے اس کو اس کو مضبوط کر سکتے ہیں وغیرہ بازی وقت کم جلیے سبحانک اللہ حمد شدو اللہ الہ الا انت استغفر رکاواتو بھی لیک